اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں دیارے غیر میں رہنے والے جتنے میرے دوست ہیں میرے بھائی ہیں جو پردیس میں رہتے ہیں جنہوں نے آج عید منا لی ہے ان کو میرے طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو دیفنیٹ میں بھی ان میں سے ایک ہوں جن کی آج عید ہے تو میرے وہ تمام دوست میرے وہ تمام بھائی جنہوں نے عید آج منا لی ہے ان کو بہت بہت عید مبارک ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات اگلے سال اس سے اگلے سال اس سے اگلے سال میں دعا ہزاروں عیدوں کی آپ کے لیے مانگوں گا لیکن میرے پروردگار سونے رب نے جو ہمارے لیے حصول بنائے ہیں وہ اپنی جگہ پر قائم ہے بڑ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ہزاروں عیدوں نصیف فرمائے جن کے والدین کا سایہ سر پر ہے ان کے والدین کا سایہ سلامت رہے اور آپ کے بچوں پر آپ کا سایہ قائم رہے خوش رہے خوشنیاں مانے عید کی خوشنیاں ہوتی تو گھر والوں کے ساتھ ہیں جب پوری فیملی خالہ ماما چایا تایا ابا سب ہوتے ہیں اصل عید تو وہی ہوتی ہے ارے پردیسیوں کی عید یہ ہے کہ صبح ہم نے ساڑھے آر رجل ماز بڑھی ہے گھر پہ آئے ہیں کھانا کھایا ناشتہ کیا اور اس کے بعد میں اور بڑا بیٹا دونوں گاڑی میں بیٹھ کے اپنے اپنے کام پر آگئے ہیں چلو جی کامتے چلیے چھوٹی کی جا سکتی تھی لیکن سوال یہ تھا کہ چھوٹی کر کے کرنا کیا نیند پوری کرنی ہے سونا ہے تو بہتر ہے کیوں نہ کو اپنے آپ کو مسرور رکھیں اور کام کر لیں تو یہ عید ہمارے پردیسیوں کی ہوتی ہے میری اکیلے کے نہیں ہے بہت سارے دوستوں کی عید ایسے ہی گزری ہوگی جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں وی لوگ کی طرف جانے سے پہلے ریکویسٹ آپ لوگوں سے یہی ہے کہ ایک تو ہمارے جو چینلز ہیں ان کو پلیس فالو کر لیں یوٹیوب کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے علاوہ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ لوگوں تک اس کی جو ویڈیو اپلیڈ وہ جلدی پہنچ جائے گی دوستو لمحہ ایک لمحے میں جو الزام یہ دوسروں پر لگا رہے ہوتے ہیں وہی جرم یہ خود کارے ہوتے ہیں یہ عمران خان سمیت پوری پی ٹی آئی کا وطیرہ ہے ایک جگہ پہ نہیں ہزاروں جگہ پہ یہ لوگ پکڑے گئے ہیں انہوں نے لطیب خوصہ کے گھر فائرنگ کا الزام ایجنسیوں پر لگایا وہ یہ پاکستان کی ایجنسی ہیں سیدھا سیدھا آئی ایس پہ لگا دیا آئی ایس آئی کر دی ہے سارا کچھ عمران خان کے بقول عمران خان کو آئی ایس آئی نہیں بتایا تھا آج سے بیس سال پہلے دس سال پہلے باجواہ صاحب نے اور پھر سب نے کہ یہ جو نواز شریف نے گھر بن آیا ہے کی شکائطیں لگائی کہ میرے گھر پر فائرنگ کی گئی ہے مجھے ڈرائیا گیا ہے مجھے یہ کہا گیا ہے کہ میں ڈھر جاؤں گا لیکن میں ڈھب راؤں گا نہیں یہ سب کچھ کیا گیا خوصے کی طرف سے اصل مجرم نے ویڈیو میں جو لیکن حقیقت جو ہے وہ بالکل کچھ اور نکلی ہے ایجنسیوں پر لگا جو الزام لگائے جائیں تو پھر وہ اصل مجرم کو پکڑ لیتی ہیں اگر پکڑنا ہونا جنسیوں نے تو اصل مجرم کو پکڑ لیتی ہیں جیسے عمران خان کو پکڑ لیا یہی ہوا اصل مجرم پکڑا گیا اصل مجرم نے ویڈیو میں اعتراف کیا کہ میں نے لطیف خوصہ کے گھر فائرنگ عمران خان کے بھانجے زبیر نیازی کے کہنے پر کی اگلا ٹارگٹ اعتزاز احسن تھا اچھا جی ایک تو اس جو میرے خیال میں اگر ویڈیو اگر ہمیں ہمارے پڑیوسر صاحب دکھا دیں تو زیادہ اچھا ہوگا یہ ویڈیو پہلے دیکھ لیں اس کے بعد پھر اس پہ بات کرتے ہیں میرا نام موسین ارخ لمبہ سمنہ بار بستامی روڑ دا میں رہیشی ہیں سولہ تریق ڈیڑھ وجے ڈی اچھے غازی روڑ دے کول لطیف خوصے دے کارجڑی فیرنگ ہوئی میں کی تیئے میرے نال کاشی امدہ سی بائیٹ تے ایسی دویا نہیں ہے جیسا زبیر نیازی نے فیرنگ کرندہ میں نے کیا سی اس تو بات داس لاکھ روڑ دا انہیں میں نے کیا سی کہ میں داس لاکھ تنو دمانگا انہیں میں نے ایک لاکھ روڑ دیتا ہے باقی بیسے ہی لیتی کرانے میں نے نہیں دیتے مجھے تو اس کی جو سب سے اچھی میرا نام موسین اچھی مجھے تو لمبہ صاحب کی جو لمبہ دی لمبہ سب تو چنگی گال لگ رہی نا شیر دے بچے نے پنجابی زبانے سے کہا کہ میں نے پہ دیں دیکھیں میرے خیال میں ویڈیو ختم ہو گئی ہے کیونکہ اس کا وہ چھوٹا سا گان تھا اگر میں غلط نہیں ہوں تو لیکن یہ پیچھٹ لے ہو رہی ہے لیکن انہیں ہوں یہ لمبہ صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ میں نے پی ٹی آئی دے جیڑے عمران خان دے پانجے زبیر نیازی صاحب ہے انہوں نے دس لاکھ دینے کا وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو دس لاکھ دوں گا آپ لطیف خوستہ کے گھر پہ خالی فائرنگ کرنی ہے مارنا نہیں کسی کو فائرنگ کرنی ہے تاکہ ہم اس کو استعمال کر سکیں آگے جا کے دیکھو جی ہمارے گھروں پر فائرنگ ہو رہی ہے سوائے اس کے اور کوئی مقصد نہیں تھا اچھا جی وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پی ٹی آئی دس لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا تھا اور ایک لاکھ روپے ایڈوانس بھی دیا تھا اندازہ کریں اندرہ کس لیبل پر گرے ہوئے ہیں دوستو جو جا کے جناح ہاؤس پر حملہ کر سکتے ہیں جو جہاں پر آپ کے فائٹر جہاز کھڑے ہیں میاں والی پر وہاں پر حملہ کر سکتے ہیں تو ان کے لیے اپنے وکیل کے گھر پر فائرنگ کروانا کون سا ایک بڑا گام ہے اندازہ کریں اپنے ہی وکلا کے گھر پر فائرنگ کروائی عمران خان نے سارا منصوبہ اس لیے رجائے لطیب خوصہ اور اتضاسن فوج کے مزید خلاف ہو جائیں اور عوام میں یہ تاثر جائے کہ عمران خان اور ان کے جو وکیل ہیں دیکھیں ان پر کتنا ظلم ہو رہا ہے اجنسیاں فائرنگ کر کے رکوانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طرح سے اتضاسن سا پیچھے ہٹ جائیں یہ سارا وہ ڈراما تھا جو عمران خان صاحب نے کیا لیکن میرے خیال میں عمران خان صاحب اس میں کسی ہاتھ تھا جو ہے نا وہ بڑے نکام ہوئے ہیں اور ٹھیک تھا قسم کے نکام ہوئے ہیں کیونکہ ظاہر ہے سوٹری پکڑا گیا ہے اپنی پوزیسن سے نہ ہٹیں عمران خان فوج کے خلاف مزید زہر اگلے گا لیکن عمران خان کے بہت بلے چاہدے ہیں اس لیے اس کے سب کے سب پلان پکڑے بھی جاتے ہیں اور پلان نکام بھی ہوتے ہیں ایسا ہی پلان عمران خان نے وزیرہ باد میں ڈراما کیا تھا وزیرہ باد میں عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کے درمان جو ان کا فلوب ہو چکا تھا ان کو جگہ چاہیے تھی ان کو چھپنا تھا اس کے پیچھے کہ میں کیسے چھپوں کیا ہو تو وہاں پر انہوں نے ایک دراما کیا وہ بھی آپ لوگوں کے سارا کچھ سامنے کے سامنے ہے فوج کے خلاف مزید زہر پھلانا اس لیے پی ٹی آئی پی ٹی آئی نے وہاں پر حملہ کرایا گولینا چلوائیں کہ دیکھیں یہ فوج ہم پر حملہ کر رہا ہے اور پھر انہوں نے وہ جو سارا دراما کیا کہ وہ اسلامباد میں بیٹھا ہے وہ مجھے فائرنگ کرنا چاہتا ہے مجھے قتل کرنا چاہتا ہے بہت ساری دوسری چیزیں تھیں جو عمران خان صاحب نے کی یہ عمران خان صاحب کا وطیرہ ہے آز کا نہیں بڑا پرانا عمران خان صاحب شروع سے دوسروں کے نام دوسروں کو مطلب کر کے ہی وہ سب کچھ کرتے ہیں اور وہ آپ نے دیکھا آج پھر انہوں نے وہی کیا اجاز چوہدری ایک دن پہلے بتا دیتا ہے کہ وزیر آباد میں حملہ ہوگا پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ وہ حملہ ہوا اب اس سے اندازہ کریں کہ جو ایک دن پہلے بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو اندازہ تھا کہ یہ کیا ہونے والا ہے جس کے فوج بعد عمران خان الزام پوری فوج پر لگا دیتا ہے وہیں سے نو مئی کی بنیاد رکھی جاتی ہے وہیں سے نو مئی لوگوں کی دمال سازی جو ہے وہ کی جاتی ہے اس سے اندازہ کریں کہ نو مئی کے واقعے کے باز باز نہیں آئے لطیب خوصہ کے گھر پر فائرنگ رہوا نہیں عمران خان جتنا عرصہ باہر رہے گا اسی طرح ریاست کے وجود کے فلاف سازشیں کرتے رہے گا ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ عمران خان کی حالت ایک باولے جانور جیسی ہوگی اب ہم اس جانور کا نام نہیں لیں گے لیکن باولا جانور کون سا ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہے اپنے ہی مالک کو کاٹنا چاہتا ہے اپنے مالک کو کون سا جانور کاٹتا ہے یہ بھی آپ لوگ کو پتا ہے اس کی بھرپور کوشش کو کر رہا ہے وہ اتزاز حسن تھا کہ اتزاز رہے گھر پر فائلنگ ہونی ہے لیکن یہاں پر خوصہ صاحب بچارے خیر خوصہ صاحب کے بارے میں چیزیں ختم بھی ہوئی خوصہ صاحب ایک اور جگہ پر رنگے آتھوں پکڑے ہیں ننگا نہیں کیوں کہنے کہ ننگا پڑیا گیا ہے کپڑے بھی پڑی پائے خوصہ صاحب نے پڑیا گیا ہے اس حالت میں پکڑا گیا کہ وہ دکھانے کے قابل بھی نہیں ہے لیکن ہم آپ کو وہ دکھائیں گے کہ وہ کون سے بہر کپڑوں کے گندہ ہو کر رنگے آتھوں پکڑا گیا ہے ان کی ہر طرح کی میڈیو موجود ہے آپ لوگ کو پتا ہے جو جرم خود ماضی میں کر چونکے ہوتے ہیں وہ موجود ہوتا ہے نتیب خوصہ جو بار بار فوج کے خلاف آج کل زہر اگلوائیں فوجی عدالتوں کی مخالفت کر رہا ہے اس کے پیچھے اس کے سیاسی عزائم ہے پہلے دن سے یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ کوئی انقلابیہ نہیں ہے یا اس کو کوئی انقلاب نہیں بہت تیز آ گیا یہ چلے ہوئے کارتوس اپنے بچوں کا مستقبل بنا رہے ہیں سیاسی مستقبل بچا رہے ہیں اس لیے ہر ہر حد عبور کرنا چاہتے ہیں لیکن بے فکوفے پاگل ہیں دونوں بڑے جو ہیں ان کی دونوں کی جو حالت ہے وہ خراب ہو گئی ہے جس پارٹی میں یہ تھے اس پارٹی کا ریکارڈ یہ ہے کہ اس میں بڑے بڑے بابے بیٹھے ہیں اور عزت احترام ملتا اس پارٹی میں بابوں کو تو میرے خیال میں یہ دونوں بابے جو ہیں نا یہ تھوڑے سے گھوم گئے ہیں یا عمران خان کی باتوں میں آ گئے ہیں لطیب خوصہ ماضی میں فوجی ادارتوں کی حمایت کرتے ہوئے پایا گیا کاشرباسی کے پروگرام میں نواز شریف مریم نواز سمیت نون لیگ کے حکومت کے خلاف کیسز کو ملٹری کوٹس میں چلانے کو یہ کہہ کے تھے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے چلنے چاہیے ہمارے پاس ویڈیو بھی ہے میں چاہوں گا کہ آپ کو وہ ویڈیو بھی سنا دیں تاکہ آپ لوگوں کے یہ کو جو کلیر ہو جائے ویڈیو آپ کے سامنے پلے ہو رہی ہے اور صرف یہ نہیں کہ مستلت کرنے گے پھر فوج ان لوگوں کو خود اٹھائے گی اس کی لیگل پوزیشن کیا ہے خوصہ صاحب دیکھیں کاشرب لیگل پوزیشن یہ ہے کہ یہ آرمی ایکٹ کے تحت یہ قابل مواخضہ ہے قومی سلامتی کا مسئلہ ہے اس میں اوفیشل سیکیورٹی ایکٹ کا اس میں خلاف پر جی بریچ ہوا ہے نیشنل سیکیورٹی کے علاوہ پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ کے تحت بھی یہ قابل مواخضہ ہے اور یہ ہائی ٹریزن میں بھی آتا ہے اور کسی حکومت کی خوصہ صاحب مرضی کی ضرورت نہیں ہے اس میں سیڈیشن بھی آتا ہے سیکشن وان ٹوئنٹی فور سیڈیشن میں خود جعوید آشمی صاحب نے ایک لیٹر صرف ایشو کیا تھا فوج کے خلاف اور وہ بھی دس مہینے کے ایک سال جیل میں رہتے اور بڑی مشکل سے زمانت ہوئی تھی اور پھر جو ہے وہ کورٹ میں جا کے معاملہ ہوا تو یہ اس میں کسی وفاقی حکومت کی جو آرمی ایکٹ کے تحت قابل مواخضہ ہو اس میں وفاقی حکومت کی کوئی سینکشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے سر اگر اب دوسرا سوال آگیا خوصہ صاحب دوسرا سوال اب دوسرا سیاسی سوال پوچھنے لگو دے کہ کل فوج ابھی تو میرا سال ہے سیچویشن اس جگہ کھڑی ہے who blinks first جی آپ نے دیکھ لیا لی یہ ماضی میں خوصہ صاف کیونکہ اس وقت پی پی میں تھے اور نور لی کی بہن بجانا چاہتے تھے تو یہ مریم نواز کے خلاف نواز شریف کے خلاف جب یہ نواز شریف صاحب نے گجرا مالا جرسہ میں اس کے بعد یہ چاہتے تھے کہ نور لی کے قائدین کا فوجی عدالتوں میں کم فوجی عدالتوں میں جن میں کسی قسم کی کوئی اپیل کی بنجائش نہیں تھی جس میں جو پکڑا گیا تو پکڑا گیا سزا دے گئی دے دی گئی اندر رکھ کے بھول گئے وہ والی فوجی عدالتیں جو آج کی فوجی عدالتیں ہیں یہاں پہ آپ کو پتانا چاہیے آپ کو پتا ہے جو اس وقت فوجی تحویل میں ان کو ملنے کے لیے فیملی سے ایک دفعہ ویک میں دیا جاتا ہے کپڑے لے سکتے ہیں کتابے لے سکتے ہیں یا کون تھی فوجی عدالتوں میں سہولت ہوتی ہے اس وقت کی فوجی عدالتیں بھی وہ فوجی عدالتیں تھیں جن میں کسی قسم کی کوئی بنجائش نہیں تھی مجودہ میں تو آپ ہائی کورٹ سا اور سپریم کورٹ تک اپیل کر سکتے ہیں ان فوجی عدالتوں میں صرف آپ کو سزائیں ملیں گی لیکن خوصہ صاحب اس وقت کیونکہ نون لیگ کو دھرنا تھا نون لیگ کی جو سیاست ہے وہ ختم کرنی تھی نواز شریف کو سزا دینی تھی مرین کو سزا دینی تھی تو فوجی عدالتوں کے حق میں اس طرح کے بیانات دیا کرتے تھے کہ اگر میں شاید قرآن پاک اٹھا دیتے ہیں کہ میں اس پہ حاضرہ کے کہہ رہا ہوں یہ جائے گا اور آج دونوں بڑھے دونوں بابے دونوں سڑکے ہوئے لوگ کیا کہہ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اصل میں فوجی عدالت آج چونکہ عمران خان کی پارٹی پر قبضہ کرنا ہے اپنے سیاسی مطبع بنانا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ واقعی بہروپی ہیں اب میں اس کو بہروپیہ کہوں یا نہ کہوں لیکن واقعی بہروپیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ان بابوں سے حفاظت فرمائے بس یہ کہہ سکتا ہوں میں سوشل میڈیا پر عمران خان اور ملکہ بخاری کے ایک ویڈیو کا بہت چرچ ہے وہ آپ لوگ نہیں دیکھیں گی بی بی رو رہی ہیں عمران خان ہائی کور میں پیش ہوا تو وہ ملکہ بخاری موجود تھی ملکہ بخاری نے عمران خان سے سلام دعا کی عمران خان نے جواب نہیں دیا پی ٹی آئی سوشل میڈیا نے جذباتی تچ دینا شروع کر دیا اور ملکہ بخاری کی ویڈیو آگئی عمران خان ہائی کورٹ میں دیکھ کر آپ دیدہ ہوگی کونے میں جا کر رکھتی رہی یہ جذباتی تچ دیکھ کر ہر معاملے پر عوام کو بھدو بنانے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے لاشوں پر سیاست یہ لوگ کرتے ہیں لوگوں کے آنسوں پر یہ سیاست کرتے ہیں مذہب پر سیاست یہ کرتے ہیں ان سے بڑا کوئی مردار خور نہیں گز ان کو دیکھ کر شرما جائے عمران ریاض ظاہر ہے جیل میں ہے اس کی جگہ کس نے پوری تو کرنی ہے نا عمران خان نے ملکہ بخاری کا سلام کا جواب نہیں دیا جب انہوں نے حال چال پوچھا تو انہیں کہتے مو نہیں لگایا عمران خان صاحب نے ظاہر ہے عمران خان کو وہ چھوڑ کے گئی تو وہ کیوں مو لگا ہے ظاہر ہے وہ بھی عمران خان ہے جس نے عمران خان کو جھوڑا وہ تو عمران خان تو مجودی میں مجودگی میں جب ان کے ساتھ ہو تو لوگوں کو مو نہیں لگاتا تھا وہ تو پھر چھوڑ گئی تھی اور جھوڑنے کے بعد وہ اس چیز پر رو رہی تھی کہ عمران خان نے میری پچھلی تنی میند سالوں کی میند جو ہے اس کا صلح یہ دیا کہ میں نے سلام دیا تو مجھے جواب تک نہیں دیا وہ اس لیے رو رہی تھی لیکن صدقے جاؤں پی ٹی آئی کے سوشل میڈیو انہوں نے کہا جب عمران خان کی محبت میں رو رہی تھی وہ عمران خان کی مشکلات دیکھ کر رو رہی تھی وہ عمران خان کو اکیلے بغیر بینی پینگی پیرنی کے بغیر اکیلے دیکھ کر رو رہی تھی یہ ٹچ نہیں دیا محبت کا ٹچ پیار کا ٹچ جذبات کا ٹچ لیکن اصل ٹچ ہو تھا وہ بستی کا ٹچ تھا لیکن کہ ظاہر ہے یوکیوں کو بستی محسوس ہوتی نہیں فیل ہوتی نہیں تو وہ اس کے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے بھی کمانے کی کوشش کر دیں اپنا خیار رکھیں اجازت دیں آج آپ کی چاند رہات ہے انجوائے کریں کل آپ لوگوں کے اید ہے آپ کو ایڈوانس میں اید مبارک لیکن صبح پھر آپ کو اید مبارک دینے کے لیے حاضر ہوں گے جاتے جاتے پھر کہہ دوں فیس بک کو فالو کرنا ہے یوٹیوب کو سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کو پریس کر دیں لائکس اور کمنٹ ضرور کریں اور اس وی لوگ کو مختلف گروپ پہ سینڈ کرنا جو وٹس اپ کے ہیں اس پر نہ بھولیں اپنا خیار رکھیں جاتے دیں